نمازگار ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ سیون آر سی آر وہ پتا جو کسی پہچان کا محتاج نہیں ہے دیش کے پردھان منتری یہی رہتے ہیں اب موڈی کے ٹھکانے سیون آر سی آر جو ہے وہ ہو چکا ہے موڈی دیش کے پردھان منتری کے آدھیکارک نواز سات ریس کوس روڈ میں شفٹ بھی ہو چکے ہیں موڈی نے بنگلہ نمبر پانچ کو اپنا نواز سنا ہے خاص بات یہ ہے کہ انڈی اے کی پچھلی سرکار میں پردھان منتری رہے اٹل بیہاری واج پہی بھی سیون آر سی آر کے بنگلہ نمبر پانچ میں ہی رہتے تھے آج ہم آپ کو دکھائیں گے موڈی کا یہ گرہ پرویش اور ساتھ ہی دکھائیں گے موڈی اور سیون آر سی آر سے جڑی ایک اور بڑی خبر یہ خبر ہے ایک سرنگ سے جڑی ہوئی جو سیون آر سی آر میں خاص طور پر موڈی کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے پہلے موڈی کا پیش اور ساتھ ہی دکھائیں گے موڈی اور سیون آر سی آر سے جڑی ایک اور بڑی خبر یہ خبر ہے ایک سرنگ سے جڑی ہوئی جو سیون آر سی آر میں خاص طور پر موڈی کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے پہلے موڈی کا گرہ پرویش موڈی نے پانچ نمبر بنگلے کو اپنا گھر بنایا ہے جبکہ موڈی نے سات نمبر کے بنگلے کو اپنا کاریالے بنایا ہے پردھان منتری پت کی شپت لینے کے بعد سے موڈی ابھی تک گجرات بھون میں رہ رہے تھے موڈی دیش کے ایسے پہلے پی ایم ہے جو بھارت کے پردھان منتری کے آدھیکارک نواز میں بینا پریوار کے ہی شپٹ ہوئے ابھی تک کے چودہ پردھان منتری یا تو پریوار کے ساتھ شپٹ ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پاریواری سدد سے ضرور رہا آپ کو بتا دیں کہ سیون آر سی آر کے پاس پھٹکنا بھی کسی عام آدمی کو مہنگا پڑ سکتا ہے بینہ پورو سوچنا کے پردھان منتری کے رشتدار بھی سیون آر سی آر میں پرویش نہیں کر سکتے ٹیم نیوز نیشن تو خاص خبر یہ ہے کہ سیون آر سی آر سے سفدرجنگ ائرپورٹ تک بنائی جا رہی ہے ایک سرنگ اور سرنگ پردھان منتری نواز سے موڈی کو سیدھے ائرپورٹ تک پہنچائے گی کیسی ہو سکتی ہے یا سرنگ جاننے کے لیے چلتے ہیں میرے سیوگی ویویک شانڈلے کے پاس تو سیون آر سی آر سے سفدرجنگ ائرپورٹ کو کنیک کرنے والے ٹونل میں اس وقت ہم آ چکے ہیں اور کس طرح سے پردھان منتری آواز کو سفدرجنگ ائرپورٹ سے یہ ٹونل جوڑے گا کنیکن راستوں سے ہو کر گزرے گا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سفر کے شروعات ہوتی ہے سیون آر سی آر سے اور کمال آتا تورک مارک پر ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں جہاں سے ہو کر یہ ٹونل گزرنے والا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ سفر پردھان منتری کے لیے ہوگا سب سے پہلا جو موڑ آئے گا وہ کمال آتا تورک مارک کا موڑ آتا ہے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد جو دوسرا سٹاپ ویج آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر کن کن علاقوں سے گزرے گا اس کی بات کرے تو گولف کورس ہمارے پاس یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اسی راستے میں یعنی کہ کمال آتا تورک مارک سے ہوتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں گولف کورس تک اور پھر جب ہم گولف کورس سے آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں آپ کو ملے گا سفدرجنگ اسپتال لیکن ان تمام چیزوں سے پردھان منتری افگت تو رہیں گے لیکن یہ تمام چیزیں ان کے راستے میں نہیں آئیں گے وہ سیدھے پہنچیں گے سفدرجنگ ائرپورٹ تک تو سفدرجنگ اسپتال ہوتے ہوئے یہ سرنگ کنیک کرے گا سفدرجنگ ائرپورٹ کو 7RCR سے یہ ہم پہنچ گئے سفدرجنگ اسپتال پر اور نیچے پھر ہم اس کے بعد جب آگے بڑھیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے سفدرجنگ ائرپورٹ آپ اسے سفدرجنگ ائرپورٹ کہہ سکتے یا پھر آپ اسے ہیلیکوپٹر ہینگر بھی کہہ سکتے دراصل یہ ایک جنگشن ہوگا جہاں سے پردھان منتری یا تو پالم کے لیے آگے بڑھیں گے ہیلیکوپٹر کے ذریعے یا پھر آئی جوئی آئی کے طرف جائیں گے آئی جوئی آئی ائرپورٹ جوکہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پر اگلی اولان کے لیے جائیں گے یہ تمام چیزیں دراصل اس لیے کی جاریے ایک تو پردھان منتری کے سرکشہ پختہ کرنے کے لیے ساتھی جب بھی پردھان منتری کا کافلہ نکلتا ہے تو سینٹرائز کرنا پڑتا ہے ان راستوں کو جن راستوں سے ہو کر پردھان منتری نکلتے ہیں تو ان راستوں کو دوبارہ استعمال میں نہ لانا پڑے یا پھر ان راستوں پر لوگوں کو دیکھاتے نہ ہو پردھان منتری کی سرکشہ بھی بنی رہے اس لحاظ سے اس سرنگ کا استعمال کیا جائے گا تو سب در جنگ ہیلی پیٹ پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں سب در جنگ ہیلی کافٹر ہینگر پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہی پر یہ جو سفر ہے ٹنل کا آ کر ختم ہوگا اور یہی سے پردھان منتری اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے دراصل 7RCR سے جو ٹنل چلے گی وہ یہی پر آ کر سماپت ہوگی اور یہ ٹنل پردھان منتری کی سرکشہ کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو ٹرافک میں جو دکتیں ہوتی ہیں جب بھی پردھان منتری کا کافلہ نکلتا ہے اس سے بچانے کے لیے بھی اسے تیار کیا جا رہا ہے تو آئی بی کی دیکھ ریک میں دراصل یہ پورا ٹنل بنایا جا رہا ہے اور اگلے دو مہینے میں اس کا کام پورا ہو جائے گا دوہزار دس سے اس کا کام کیا جا رہا ہے اور ایک بار اگر یہ پورا ہو گیا تو پردھان منتری کو اپنے کافلے کے ساتھ نکلنے میں بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی اور دیش کے پردھان منتری کی سرکشہ اور زیادہ پختہ بھی ہو جائے گی تو بارہ اکر نے پھیلا ہے سات ریس کوچ روڈ دیش کا ایسا پاور سینٹر ہے جہاں اتیادھنک سرکشہ ویوستہ کے ساتھ ساتھ وہ تمام سرکشہ بھی موجود ہیں جو دیش کے پردھان منتری کو چاہیے آپ کو بتاتے ہیں وہ خاصیتیں جو سیون آر سی آر میں موجود ہیں سیون آر سی آر کی خاصیت اسے لٹین زون کے باقی بنگلوں سے الگ کرتی ہے سرکشہ کے چاک چوبند انتظام سے لے کر تمام سکھ سرکشہ کی موجودگی اسے بہت خاص بنا دیتی ہے سرکشہ ایسی کی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتے سیون ریس کوٹس پانچ بنگلوں کو ملا کر بنایا گیا کلسٹر ہے جس میں پردھان منتری کا آواز اور دفتر دونوں ہیں اس پریسر کو سیون آر سی آر کہا جاتا ہے کیونکہ ساؤتھ بلوک میں موجود پردھان منتری کارالے کے علاوہ بنگلہ نمبر سات بھی ان کے دوسرے دفتر کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے نئے پردھان منتری نریندر بھائی موڈی کا نیا ٹھیکانہ سات ریس کوٹ روڈ سات ریس کوٹس اس لیے کیونکہ بگل میں ریس کوٹس ہے اور سات نمبر جہاں پر پردھان منتری کام کرتے ہیں وجہ سے اگر ہم بات کریں پردھان منتری نیواز کی تو اس میں پانچ بنگلوں کو ملا کے ایک نیواز منایا گیا ہے جس میں بنگلہ نمبر ایک تین پانچ سات اور نو ہے سیون آر سی آر بنا ہے بنگلہ نمبر ایک تین پانچ سات اور نو سے ملکا ان بنگلوں کو پردھان منتری اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں بنگلہ نمبر تین میں من موہن سنگھ اپنی پتنی گرشنن کور کے ساتھ بیتے دس سال سے رہ رہے تھے بنگلہ نمبر پانچ پردھان منتری کے گیسٹ ہاؤس کی روپ میں استعمال ہو رہا ہے بنگلہ نمبر سات میں پردھان منتری کا کاریالہ ہے جبکہ بنگلہ نمبر نو میں پردھان منتری کی سرکشہ میں تینات ایس پی جی کے کمانڈو رہتے ہیں بنگلہ نمبر تین پانچ اور سات آپس میں جڑے ہیں سیون آر سی آر میں اینٹری کا صرف ایک ہی گیٹ ہے وہاں بھی چوبیسو گھنٹے ایس پی جی کے جوان مستید رہتے ہیں اس کے علاوہ دلی پولیس کے جوان اور دوسری سرکشہ ایجنسیاں بھی ہر وقت یہاں قڑی نظر رکھتی ہیں یہاں انٹری کرتے ہی پہلی عمارت نائن آر سی آر نظر آتی ہے اس کے آگے پارکنگ اور پھر ریسیپشن کا ایڈیا ہے اس سے آگے بنگلہ نمبر سات پانچ تین اور ایک آر سی آر ہیں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے پر سرکشہ کا دائرہ اور سخت ہوتا جاتا ہے سیون آر سی آر میں پردھان منتری کے دفتر کی بات کریں تو یہ کسی راج محل سے کم نہیں ہے یہاں کی چکا چون کسی کو بھی حیران کر سکتی ہے دفتر کے دونوں طرف دو چھوٹے کمرے ہیں جس میں پردھان منتری کے دو نیچی سچیو بیٹھتے ہیں یہاں دائیوں اور ایک چھوٹے سے کوریڈور سے لگا ہوا ایک کمرہ ہے جو وزیٹرز کے لیے ہے اس کے آگے مہمانوں سے ملاقات کے لیے ایک الگ کمرہ ہے اس سے ہی سٹھا ہوا ہے ایک اور بڑا کمرہ جہاں بڑی بیٹھکے آئیوجود کی جاتی ہیں اس کے پیچھے ایک ڈائننگ روم ہے جہاں ناشتے اور لنچ کا انتظام ہوتا ہے سیون آر سی آر سے جڑا ایک گریارہ پنچوٹی کی اور لے جاتا ہے جسے دو یا تین کانفرنس روم یا پھر ایک بڑے بینکوٹ ہال میں بھانٹا جا سکتا ہے دلی سے کیم شرما کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن اور کون کون سے انتظام کیے گئے ہیں سیون آر سی آر میں اور کیا خاصیتیں ہیں آئیے کچھ اور خاصیتیں ہیں اور انتظام جانتے ہیں سیون آر سی آر کے سیون آر سی آر دیش کے نئے اور طاقتور پردھان منتری نرندر موڈی کا آشیانہ بن گیا ہے بارہ اکڑ میں پھیلے پانچ بنگلو والے رسکورس روڈ میں پردھان منتری کا کاریال ہے اور آواز دونوں ہیں اس آلشان بنگلے میں پردھان منتری کی سکھ سویدھاؤں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے موڈی کا یہ نیا آشیانہ ٹینس کوٹ سہید وائی فائی سویدھاؤں سے لیس ہے پردھان منتری آواز میں پی ایم کے پاس چھے بی ایم ڈوبلو کاروں کا بیڑا ہے ان چھے کاروں میں سے دو کا استعمال پی ایم خود کے لیے کرتے ہیں دو کاریں وی وی آئی پی مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ باقی کی کاریں پی ایم کے کافلے میں شامل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی سیون ریسکورس روڈ میں بنگلے نمبر سات آرسی آر بڑے شترم پھیلا ہوا ہے اور اس میں لون سے لے کر ٹینس کوٹ بھی موجود ہے سیون ریسکورس روڈ کا لون سب سے خاص مانا جاتا ہے یہ آکار میں کافی بڑا اور ملائم خاص والا ہے پردھان منتری نواز میں پورو پی ایم آٹل ویہاری واجفی کو لون میں بیٹھ کر اخبار پڑھنا بہت پسند تھا یہاں گل موہر سیمل جیسے کافی پیڑ ہیں ہریالی سے بھرپور اس لون میں مور بھی نظر آ جاتے ہیں پردھان منتری آواز میں بہت خاص پنچوٹی بینکوٹ ہے یہ دو تین کمروں جتنا بڑا ہے یہی پر منموہن سنگھ نے بیٹش پی ایم ڈیویڈ کامرون امریکی نیتا جارج بوش ہلیری کلنٹن اور اوواما کے لیے دعوتوں کا آئیوجن کیا تھا پنچوٹی بینکوٹ ہال کی دیواروں کو نیشنل آرٹ گیلری کی ٹیم نے سجایا ہے ویدیشی دوروں اور دوسرے خاص موقعوں پر منموہن سنگھ کو جو پینٹنگز اور کلاکرتیاں اوبحاس اور اوپ ملی تھی ان میں سے زیادہ ترکو پنچوٹی کی دیواروں پر جگہ دی گئی ہے سیوین آرسی آر میں کبھی بلیک آؤٹ نہیں ہوتا پی ایم ہاؤس میں ایک پاور سابسٹیشن ہے جو پردھان منتری آواز کے لیے الگ سے بجلی سپلائی کرتا ہے اس کے علاوہ ایمز کے ڈاکٹروں اور سہائے کے سٹارف کی ایک پوری ٹیم چوبیسو گھنٹے یہاں تینات رہتی ہیں یہاں ایمبولنس کی بھی وضوستہ ہے جو پردھان منتری کی گاڑیوں کے کافلے میں بھی نظر آتی ہے پی ایم کے لیے ڈرائیور کک اور دھو بی کی بھی وضوستہ ہوتی ہے جو پردھان منتری یا پھر ان کے پریوار کی پسند سے رکھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہیر ڈریسر ٹیلر ایک کال پر اپلپد ہوتے ہیں سیون آر سی آر میں فلمیں دکھانے کی سوگدھا بھی ہے پردھان منتری کے لیے یہاں کئی فلموں کی خاص سکریننگ بھی ہو چکی ہے پردھان منتری آواز میں مالی چپراسی اور ایریکٹیشنز کی ٹیم روزانہ کام کرنے آتی ہیں ان کے یہاں رکنے کی وضوستہ نہیں ہوتی انہیں روزانہ تلاشی کے بعد ہی انٹری دی جاتی ہے انہیں ایس پی جی کی اور سے پاس جاری کیے جاتے ہیں ٹیم نیوز نیشن سوگدھاؤں اور انتظاموں کی بات تو ہو گئی لیکن اگر بات کریں سیون آر سی آر کی سرکشہ کی تو سرکشہ اتنی کڑی ہوتی ہے یہاں پر کی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ایس پی جی کی سرکشہ میں چوبی سو گھنٹے رہتا ہے سیون آر سی آر سیون آر سی آر کو نیا پردھان منتری مل گیا ہے اور اب اس آلشان بنگلے کے شوہ بڑھا رہے ہیں بھارت کے پندرہ میں پردھان منتری نرن موڈی پانچ بنگلے نماز سموں کو ملا کر بنا ہے سیون آر سی آر جس میں ایک بنگلہ پردھان منتری کی سرکشہ کے لیے خاص طور سے لوٹ کیا گیا ہے بنگلہ نمبر نو جہاں ایس پی جی کا تھکانہ ہے اور اسی میں ریسپشن بھی رکھا گیا ہے تاکہ سیون آر سی آر میں ہر آنے جانے والوں پر کڑی نگرانی رکھی جا سکے بنگلہ نمبر نو میں رہنے والے ایس پی جی پر ہی پورے آر سی آر کی آنطرک سرکشہ کی ذمہ داری ہے جبکہ باہر کی سرکشہ دلی پولیس کے حوالے ہیں پردھان منتری نیواز کی سرکشہ ویوستہ اتنی چاک چوبند ہے کہ خود پردھان منتری کے رشتے دار بھی بینا سوچنا دیے پی ایم آواز تک نہیں جا سکتی پردھان منتری کے دوستوں کو بھی سیدھے پی ایم سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی پی ایم کے سیکریٹری کی اجازت کے بعد ہی ایس پی جی کی اجازت مل سکتی ہے این ایس اے سے لے کر ٹاپ بیروکریٹس تک کو آئی ڈ ہونے پر ہی اینٹری دی جاتی ہے سیبن آر سی آر کے نزدیک ہوتلوں کو چار فلور تک ہی اجازت ہے پی ایم ہاؤز کا علاقہ نو فلائی زون ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ موڈی کی سرکشہ اور بھی بکتا کی گئی ہے سرکشہ گھیرے میں کل پانچ سو ایس پی جی کمانڈو کی تیناتی کا فیصلہ لیا گیا ہے سیبن آر سی آر میں موجود لوگوں کی زندگی میں تاک جھاک کرنا آسان نہیں پریسر میں تصویریں نکالنے کی بھی منائی ہے سرکاری بھوچ کے دوران بھی یہاں تصویریں ایسے لی جاتی ہیں تاکہ پی ایم نیواز کے بارے میں کوئی جانکاری باہر نہ آسکے سرکشہ گھرے میں روزمرہ کے کام کاج کے لیے لوگوں کا ایک بڑا سموہ تینات ہے مالی چپراسی اور الیکٹریشن کے قریب پچاس لوگ کاری رتھ ہیں سرکشہ گھرے کے پریسر میں کوئی کوارٹر کی ووستہ نہیں ہے کرمچاری روزانہ کام ختم کر واپس لوٹ جاتے ہیں کچھ کرمچاری تو یہاں دشکوں سے کام کر رہے ہیں لیکن اپنے کام کے بارے میں ایک دوسری سے کبھی بات نہیں کرتے